اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یورک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یورک پروگرام تکمیلِ آشمیانہ کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ جو ٹی ایلی اور میرے ساتھ موجود ہیں سونیا شیف سونیا کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہے ہم تو گرمی بنا رہے ہیں بھائی میں بھی گرمی منا رہے ہوں لیکن میں خین میں گرمی منا رہی ہوں خینٹ میں گرمی منا رہی ہیں اچھا بھائی گرمی نے بہت انا باز اوقات بڑا نسان ایریٹریٹ ہو جاتا ہے گرمی میں بس پانی زیادہ پیئے تھندا پیئے تھندا کھائیں تھندا رہیں دماغ گرم نہ ہو باقی خیر ہے باقی خیر ہے لیکن گرمی میں نا لوگوں کے دماغ بہت سیادہ گرم ہو جاتے ہیں ہاں گرم ہو جاتے ہیں کچھ کے رمضان میں ہو جاتے ہیں کچھ کی گرمی میں ہو جاتے ہیں کیری کا شربت بنا کر پیئیں لیمن کو شربت بنا کر پیئیں فالسے کے پراہ پاہے todo GOP passiert اور ہر طرح شیک بھی پیئے لیکن جتنا زیادہ لیکوٹ آپ پیئیں گے جوس پیئیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے آپ کو اور دوسرے یہ کہ جن کو مد پانی کی کمی ہے یا بلیڈ پریشر ہے تو اس مد میں پانی بھی جائے گا پانی ہاں کہتے ہیں کہ پانی پیئیں گی آپ تو آپ کی ہر بیماری ختم آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا دن پھر میں بارہ تیرہ گلاس یا آٹھ گلاس یا دس گلاس پانی پیئیں آپ کو ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کرنی ہوگی اللہ کرے کسی کو بھی ڈاکٹر سے ادھا ملاقات کرنی پڑے بہت اللہ نہ کرے جی آہا سب کو سکتے والی ذہنگی دے آمین آمین اچھا گرمی میں بڑا ٹین ہو جاتا ہے کلر اور خاتین بڑا پریشان رہتی ہیں پریشان رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی نا اپنا کیار نہیں کرتی تو اس وجہ سے ہوتا ہے نا اگر وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کیار کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہو اور نہیں ہو جاتی ہے اور وائٹ ہیٹس بلیک ہیٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ناکو بلیک ہیٹس ہو جاتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چولے کے پاس سے کرمی ہے اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے شہرے پر وارٹر جو ہے روز وارٹر وہ سپری کیا کر رہے ہیں آپ کے شہرے پر کچھ بھی نہیں ہوگا اور جو ہے کیکمبر وغیرہ جو ہے اس کا جوس بنایا اسے کارٹن کی مدد سے آپ چہرے پر لگائیں تو کافی اچھا ریزلٹ ہوتا ہے اس کا نا اسکین بھی آپ کی جو ہے نا پیر ہو جائے گی جی میں بول رہی تھی کہ کیا ایسی ریمیڈی وہ گھر کی کے جو جو خواتین کے یہ پروپلم ہیں بلیک ہیٹس ہیں وائٹ ہیٹس ہیں وہ ذرا کم ہو جائیں کم ہو جائیں تو اس کا بہت ایسی سا ایک آسان طریقہ ہے چاول وغیرہ جو ہے اس کو ایک تو آپ اس کو بھی گو دیں رات میں بھی گو دیں یا دن میں بھی گو دیں دو تین گھنٹے کے لیے آپ نے بھی گو دیا آپ اس سے جو ہے نا اس کو پیس لیں اچھی طرح سے پرڈر کر لیں یا پھر آپ پانی میں ملک وغیرہ ڈال کے اس کو نا بلینڈ کر لیں اور کرنے کا اس پر لیمن ڈالیں اور اس سکین پر اپلائی کر دیں ایک گھنٹے کے لیے یادے گھنٹے کے لیے جتنے آپ کے پاس ٹائم ہو اتنے دیر کے لیے پھر آپ اسے نا انگل فنگر کی مدد سے آپ اسے مساج کر کے آپ اسے واش کر لیں ٹھنڈے پانی سے اور ارکی گلاب جو ہوتا ہے جو روز وارٹر ہے اس سے آپ اس سکین پر اپنے نا سپریک کیا کریں کرمی میں تو یہ بھی کافی فائدہ پہنچاتا ہے اچھا میں ویسے اتنا نہیں یہ جو بتا رہے ہوتے ہیں میں کمی یوز کرتی ہوتے ہیں ٹائم بھی نہیں ہوتا لیکن میں ایک چیز میں نے اپلائی ضرور کی تھی کہ اس بخول کی بھوسی کو آپ پوری دیر کے لیے یا رات بھر کے لیے رات بھر کے لیے رات بھر کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد اپنے چہرے پر پورا نہ لگا لیں جب تک وہ ڈرائی نہیں ہو جاتی اور ہاں اس کے بعد آپ دھولیں تو اس پر ڈرائی ہونے کے لیے کبھی پندرہ منٹ چاہیے ہوتے ہیں کبھی دس منٹ میں ڈرائی ہوتے ہیں موسم کے سافت سے ہوتا ہے ہاں موسم کے اور اس کے بعد نا واقعی میں نے دیکھا تھا چہرہ گلو کرتا ہے یہ تو گلو کرتا تو آپ یہ تخ ملنگا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی سبزہ کی بیج بھی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں لیکن آپ اسے بھی بھیگو کے اور اسے بھی چہرے پر پلائی کر رہے ہیں تو اسے بھی کافی چہرہ گلو کرتا اور بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اخم لنگا اچھا تو یہی بھیگو کے رنگیں بھیگو کے رنگیں آپ سے چہرے پلائی کریں ایک تو آپ کی سکین جو ہے نا بالکل ایسا لگئے گا کہ آپ ایسی میں بیٹھی ہوئی ہیں ٹھنڈا یا ٹھنڈا یا ٹھنڈا ہو جائے گا کوئل جیسا ہاں کول کرے گا چہرے کو اور گلو بھی کرے گا بہت اچھا جاتا ہے یہ پودینہ پیس کے وہ لگا لیں اس سے بھی ٹھنڈک میں سوچ اس سے تو میں نے سنا ہے کہ پودینہ کے پتے پوائل کر کے پینے سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے ہاں رنگ بھی صاف ہوتا ہے اور لگانے سے بھی صاف ہوتا ہے آپ کو کہیں جانا ہے آپ یہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے کہیں جانا ہے آپ کو کہیں جانا ہے